علم کا چشمہ ہوا گے موجزل تعریر میں جب قلم تُو نے اٹھایا اے امام محمد الرزا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علی کا یا رسول اللہ وعلالک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علی کا یا نبی اللہ وعلالک واصحابک یا نور اللہ میٹھے میٹے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین فیضانِ عالی حضرت سلسلے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں الحمدللہ عز و جل اس میں نہ صرف نگرانِ شورا کے مدنی پھول ہوتے ہیں بلکہ ساتھی ساتھ الحمدللہ امیر علی السنت کے مدنی مذاکرے کی بھی باہرے ہوتی ہیں اور بہت سارے پیارے پیارے سلسلے لے کر ہم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں فیضانِ عالی حضرت کے سلسلے میں ہم عالی حضرت رحمت اللہ تعالی علی کی مبارک سیرت پاک کے گوشوں سے روشنی لینے کی کوشش کرتے ہیں کچھ نہ کچھ ہم مدنی پھول چننے کی سعادت پھاتے ہیں ہمارے آقا عالی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمعی رسالت امام عشق و محبت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمعی رسالت شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن یقیناً ایک بہت بڑے بزرگ ایک بہت بڑے سرمائی کی احسیت رکھتے تھے آپ رحمت اللہ تعالی علی جہاں پر ایک بہت بڑے عاشق رسول تھے وہاں پر ایک بہت بڑے مفتی بھی تھے آپ رحمت اللہ تعالی علی جہاں پر اپنے وقت کے امام تھے وہاں پر ایک بہت بڑے انقلابی لیڈر بھی تھے ایک بہت بڑی انقلابی شخصیت بھی تھے جہاں پر آپ تصانیف لکھا کرتے تھے وہاں پر ناتے بھی لکھا کرتے تھے جہاں آپ بیانات فرماتے تھے وہاں پر آپ لوگوں سے انفرادی طور پر ان کی اصلاح کا سامان بھی کیا کرتے تھے آپ کی زندگی کے جس گوشے کی طرف نگاہ کرتے ہیں وہ گوشہ انتہائی کامل اور اکمل نظر آتا ہے آپ رحمت اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا کہا جائے ایک شخص نے آ کر سوال کیا کہ یا سیدی کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا علم غیب کے حوالے سے کیا آپ ارشاد فرمائیں گے آل حضرت رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یقیناً اللہ عز و جل کی عطا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب کو جانتے تھے اور پھر آپ نے تلاوت کلام پاک کرتے ہوئے قرآن مجید فرقان حمید تیسوے پارے کی سورے کفورت کی آیت تلاوت فرمائی وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِدْنِينَ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں وہ غیب بتانے میں کنجوسی نہیں کرتے آل حضرت رحمت اللہ تعالیٰ کی قرآن فہمی دیکھئے آپ نے ارشاد فرمایا کہ کنجوسی وہ کرتا ہے بخل وہ کرتا ہے جس کے پاس مال ہو مال ہو اور وہ بخل کرتا ہے جس کے پاس مال ہی نہ ہو جو فقیر ہو کنگلہ ہو کہ آپ کہیں گے کہ یہ بڑا کنجوس ہے کوئی بھی نہیں کہے گا تو اس سے پتا چلا کہ جہاں بخل کی نفی کی جا رہی ہے وہاں یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ صرف علم غیب تھا بلکہ علم غیب کو بانٹا بھی کرتے تھے آپ اپنے غلاموں کو اس پر اطلاع بھی عطا فرمایا کرتے تھے اور اس کی بے شمار مثالیں ہمیں ملتی ہیں الحمدللہ یہ قرآن پاک میں عالی حضرت کی باریک بھی نہیں تھی یہ ایسی فہم تھی جو اللہ تعالی نے آپ کو عطا فرمائی دی ابتدان ہمارے فارمیٹ کے مطابق تلاوت کلام پاک سننے کی سعادت حاصل کریں گے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مازا والمصر وما طوار لقد رآ من آیات ربی الكبراء تلاوت قرآن پاک سننے کی سعادت حاصل کی آئیے اب ہمارے سلسلے کے فارمیٹ کے مطابق حسب معمول پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ناشریف سنتے ہیں مجد آباد اے آسیوں شاف شہ اے ابرار ہے مجد آباد اے آسیوں شاف شہ اے ابرار ہے مجد آباد اے آسیوں چاند شک ہو مجد آباد اے آسیوں چاند شک ہو پیڑ بولے جانور سجدہ کرے بارا کل لا مر جے آلہ لہی سرکار ہے بارا کل لا مر جے آلہ لہی سرکار ہے کال سن کر آئی صاحب کی بارگاہ میں جاتے ہیں کال سنا دیجی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میں محمد ناصر التاریخ بلوستان جہور سے ارز کر رہا ہوں میرا نگران شورہ سے ارز ہے کہ امیر علیہ السنت آلہ حضرت علیہ الرحمن الرحمن کے معاملے میں اتنی شدت سکتار کرتے ہیں اس کا کائنڈلی مجھے جواب ارشاد سرما دیت جزاک اللہ خیرہ فید دارے جیائے صد اتنی شدت کیوں اختیار کرتے ہیں اتنی شدت کیوں اختیار نہ کریں سبحان اللہ جیسے جیسے علیہ حضرت امام ایل سنت کی تعلیمات اور آپ کے جو ارشادات اور نظریات ہیں وہ امیر علیہ السنت کے ذریعے ہم تک پہنچ رہے ہیں یقیناً وہ ایک اس وقت کا جیسا ہمارا اپنا ذہن بناتے ہیں کہ اس وقت دین و ایمان پر قائم رہنے اس پر استقامت پانے اور مزید اس کی برکتیں حاصل کرنے کے لئے جو اعلیٰ حضرت امام ایل سنت کا جو نظریہ انداز عقائد کے معاملے میں عامال کے معاملے میں اور خیر و شر کی جو پہچان اعلیٰ حضرت امام ایل سنت نے ہمیں اتا فرمائی ان سب کو جب ہم امیل سنت کے ذریعے سنتے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اس وقت جس قدر ہو سکے امت کو اعلیٰ حضرت امام ایل سنت کے پیچھے چلایا جائے ہمیں میں ایک اب یہ سوال تو خیر ابھی آیا ہے ایک ذاتی بات ارز کر رہا ہوں آج ہی کی بات ہے ایسے ہی مطالعہ کرتے ہو یا جو بھی آپ اس کو کہنے کرتے ہو میں سوچ رہا تھا اور امیر ایل سنت کے احسانات کا ایک سمجھئے کہ ایک سوچ بنیے کہ امیل سنت مجھ پر کتنے احسانات ہیں انھی احسانوں میں مجھے یہ خود بخود یہ جواب ذہن میں آیا کہ ایک اہم ترین احسان مجھ پر امیر ایل سنت کا یہ ہے کہ امیل سنت نے مجھے عالی حضرت امام ایل سنت کا پتہ بتایا ہے یہ احسان ہے امیر سنت بے شک میں آپ کو ارس کرتا ہوں ہم جو ہیں نا یہ حمدللہ علی احسانی والی حانہ محبت کرتے ہیں اللہ کی کرور و رحمت ہے اللہ تعالی ہماری محبت کو استقامت عطا فرمائے سلامت عطا فرمائے نظر بس سے بچائے اور اس میں ترقی عطا فرمائے الحمدللہ ہمیں محبت ہے ہمارے پیر و مرشید سے اور پیر سے ہمیشہ محبت ہوا کر دی ہے مرید پیر سے محبت نہیں کرے گا تو پھر کرے گا کس سے اب امیر سنت سے یہ لاکھوں لاکھ جو اسلامی بھائی جو محبت کرتے ہیں اب امیر سنت جس کے پیچھے چلاتے یہ قوم چلتی میری بات آپ سمجھ رہے ہیں جی ہے امیر سنت کی شخصیت یہ ہے کہ جس کے پیچھے چلاتے جس کا نام دے دیتے کہ یہ میرا آئیڈی آل ہے قوم اس کے پیچھے چل پڑتی یہ ہمارے پیر صاحب کا آئیڈی آل ہے یہ امیر سنت کے آئیڈی آل ہے یہ مطلب کہ الیاس قادری صاحب کا آئیڈی آل ہے یہ سب آئیڈی آل ہے تو یہ قوم پیچھے چلتے ہیں اب انہوں نے جو اس قوم کو آئیڈی آل دیا جس کا فولو کرنا ہے جو ہمیں شریعت کے پیچھے چلاتے رہے ہیں جو ہمیں امام آزم کے پیچھے چلا رہے ہیں غوث آزم کے پیچھے چلا رہے ہیں مولا مشکل کشا کے پیچھے چلا رہے ہیں اور صحابہ اکرام اہلِ بیتِ اتحار وہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے چلا رہے ہیں قرآن و حدیث کے پیچھے چلا رہے ہیں اب ہمیں ایک ایسا رول موڈل ایسی شخصیت ایسی پرسنلیٹی امیل سنت نے دی اور خود اپنا رول موڈل اور اپنی اپنی جو ان کی آئیڈی آل جو شخصیت تھی وہ ایسی بتائی کہ لوگوں کو ایک پورت پرفیکٹ لائن اتا کی ہے انہوں نے یہ واقعیتن امیل سنت کا احسان ہے اور جس طرح کے مطلب جیسے یہ دور فتن ہے نا یہ دور فتن ابھی اس کا اولہ وسط یا اس کا کونسا دور ہے اس پر کلام نہیں کیا جا سا تھا ہے ہے یہ دور فتن فتنوں کا دور ہے اور فتنوں کے وہ علاماتیں و معاملات جو روایتوں میں بیان کیے جاتے ہیں وہ مطلب کہ ان میں سے کئی نظر بھی آ جاتے ہیں تو اب یہ فتنوں کے دور کے اندر ایک ایسی شخصیت کا دامن اس امت کو دینا اس قوم کو دینا لازمی تھا جس کو وہ پکڑ لے تو وہ جمعی رہے اب اس کو کس قدر شدت کے ساتھ دینا ہے کتنی اس کی اہمیت بیان کر کے دینا ہے اس کو کس قدر مطلب کہ اس کے پورے معاملات کو بیان کر کے دینا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں ناکس میری عقل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کرو رحمت سے امیر علیہ السنت نے امام اہل سنت کے بیان کرنے میں کوئی بخل نہیں کیا ماشاءاللہ بخل نہیں کیا اور انہوں نے بڑی دیانت داری کے ساتھ بڑی دیانت کے ساتھ امیر سنت کا بندہ دیکھ لیتے نیتیں بھی ہم کرتے تو ہمیں نیتوں میں بھی دیانت کا درس دیتے ہیں کہ بھئی یہ نیت آپ کر رہے ہو تو یہ کیا ہے بڑی دیانت داری کے ساتھ کہ امام اہل سنت نہیں کیا کسی کو سمجھنے کے لیے ہمیں کسی کی زبان چاہیے شار بخاری مفتی شریف الحق صاحب عمجدی رحمت اللہ تعالی کا وہ قول یاد آرہا جو میں نے ان کے جو علماء تھے ان سے میں نے سنا جب ہم کانپور میں تھے تو وہ آئے بھی تھے علماء اور بھی دیگر ذرائع سے پتا چلا کہ وہ فرمایا کرتے تھے کیونکہ وہ یہاں باب المدینہ تشریف لائے تھے اور عمیل سنت کو بھی انہوں نے کچھ جتنی حد تک قریب سے دیکھا دیکھا دعوت اسلامی کو قریب سے دیکھا اسلامی بھائی ان سے ملاقاتے ہوئیں جب یہ واپس تشریف لے گئے ہند مبارک پور اشرفیہ تو وہاں انہوں نے جا کر اس طرح کا جملہ جو مجھے پتا چلا ہے وہ ارشاد فرمایا کہ ہم آلہ حضرت بتاتے ہیں اور مولانا علیہ السلام قادری آلہ حضرت پلاتے ہیں سبحان اللہ تو یہ آلہ حضرت کو جو پلانا ہے نا یہ بات ہی کچھ اور ہے اور اس وقت جو آلہ حضرت کو پڑھ لے وہ اس بات کو سمجھ لے گا کہ آلہ حضرت کو پکڑے سیوا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے چارہ نہیں ہے بہت پیارا دیا اس لئے ہم بھی دعوت اسلامی کے پلیٹ فارم پر ارش کرتے رہتے ہیں کہ جس قدر امیرہ علیہ السلام سے ہمیں محبت ہوگی جس قدر ان کے مدنی پھولوں سے ہمیں محبت ہوگی اور توجہ کے ساتھ سنیں گے اسی قدر ان کی بتائی ہوئی جو ایک لائن آف ڈائریکشن ہے اس کے اوپر چل کر ہم بہت اچھے ستھرے اور اندہ کام کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو آلہ حضرت امام علیہ السنت کے جو عقائد جو ہم تک انہوں نے جو قرآن حدیث کے حوالے سے پہنچائے اور جو فتنوں کے متعلق انہوں نے ہمیں آگاہی عطا فرمائی پھر اصلاح عامال کے حوالے سے اصلاح عقائد کے حوالے سے جو انہوں نے ہمیں آگاہی عطا فرمائی تو وہ آگاہی کے بعد اب یہ سوال کہ امام علیہ السنت اتقدر شدت کیوں اکتیار کرتے ہیں تو وہ ہونی چاہیے شدت مگر اس کی اتنی خاص کوئی ایسی وضاعت ہو جائے کہ آلہ حضرت رحمت اللہ ہی کے پیچھے امیر علیہ السنت نے جو چھلایا اور آلہ حضرت علیہ الرحمہ کا دامن ایسا پکڑایا بار 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 ہا ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے ٹھوکر نہیں کھائی کے پڑے ہیں در پر ہم نے دنیا اسی در کے لئے ٹھکرائی ہے تو یہ دنیا اس در کے لئے کیوں ٹھکرائی ہے ایسی کیا خاص بات دیکھی ایسی کیا آپ وضاعت کریں گے آسانی کے ساتھ کہ آلہ حضرت علیہ الرحمہ ہی میں وہ بات تھی جس کی بنا پر امیر علیہ السنت نے آپ کے در پر ساری قوم کو ڈال دیا جی ہاں آلہ حضرت امام علیہ السنت نے وہ بات تھی بلکہ میں یہ کہوں گا کہ وہ کون سی خصوصیت تھی جو آلہ حضرت میں نہیں ہے سبحان اللہ حق تو ظاہر ہے کہ اب امیر علیہ السنت ایک حکمت بھری شخصیت ہیں حقی مانا ان کی سوچ ہے تو انہوں نے واقعی درست سخصیت ہمیں عطا فرمائی جو عقائد میں ہمیں کامل ہونے کا درست دیتا ہے صحیح عامال میں کامل ہونے کا درست دیتا ہے اخلاقیات میں کامل ہونے کا درست دیتا ہے اور معاملات میں کامل ہونے کا درست دیتا ہے اور جو ہمیں اللہ تبارک و تعالی کی محبت اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جس طرح جام پلاتے ہیں آل آزت امام علیہ السنت اہلِ بیت کی محبت کا جان پلاتے ہیں اور قرآن و حدیث کی جس طرح سے مدنی فول آل عزت امام اہلِ سنت ہمیں عطا فرماتے ہیں تو وہ اپنی مثال آپ ہے تو یہ تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ آل عزت آل آل عزت سنت ہے اور امیرِ سنت امیرِ اہلِ سنت ہے صدی سی بات ہے وہ کون سا وہ شعر ہے وہ بدر القادری صاحب کا فکرِ رضا کو کر دیا فکرِ رضا کو کر دیا عالم میں عاشقہ فکرِ رضا کو کر دیا عالم میں عاشقہ یہ تیرا اوچا کام ہے یہ تیرا اوچا کام ہے عیاس قادری یہ تیرا اوچا کام ہے عیاس قادری اس کی مزید وزاد انشاءاللہ ہم حافظ آپ سے بھی دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سیدی آل حضرت امام اہلِ سنت شاہ امام احمد رضا خان فاظلِ بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے پیچھے ہمیں سیدی امیرِ اہلِ سنت نے چلایا ہمارے دیگر علماء بھی سیدی آل حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے پیچھے چلنے آپ کی تعلیمات پر عمل کرنے کا ہمیں ملسلسل درس دیتے رہے ہیں بات یہ ہے کہ سیدی آل حضرت امام اہلِ سنت کی پیروی کرنا آپ کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونا اور امام اہلِ سنت کو اپنا آئیڈیل بنانا حقیقت میں جو علماء اہلِ سنت ہیں جو حقیقی علماء ہیں ان تمام کی اتباع کرنا ہے سبحان اللہ یعنی سیدی آل حضرت امام اہلِ سنت نے کوئی نئی بات تو نہیں بتائی ساری کی ساری باتیں وہیں ہیں جو قرآن و حدیث کے اندر ہیں جو اقوالِ صحابہ کے اندر پائے جاتی ہیں صحابہِ کرام علم و رضوان کے افعال میں پائے جاتی ہیں ان کے کاموں میں پائے جاتی ہیں بزرگانِ دین نحیمہم اللہ اجمعین کے جو عقائد تھے جو نظریات تھے وہ سیدی آل حضرت نے ہمیں دیئے تو سیدی آل حضرت کے پیچھے چلنے کا سیدھا سیدھا مطلب یہ ہے کہ ہم تمام ہی بزرگانِ دین نحیمہم اللہ کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں آل حضرت کی اتباع اطاعت کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ ہم دیگر علماء اہل سنت کی راہ سے ہٹ گئے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں جو سیدی آل حضرت کی آلہ درجہ کی ذہانت پر جہاں ہماری رہنمائی کرتی ہے ہمیں بتاتی ہے ساتھی سات ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہم جب آل حضرت کی اتباع کر رہے ہوتے ہیں ان کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں تو یہ تمامی علماء اہل سنت کی پیچھے ہم چل رہے ہوتے ہیں آل حضرت نے ختمِ نبوت کے حوالے سے کئی رسائل تحریر فرمائے قادیانیوں کے رد میں اردو میں یہ رسائل تھے اس کا عربی ترجمہ ہوا عربی میں اس کو کیا گیا سیدی آل حضرت نے ختمِ نبوت کے اوپر اور قادیانیوں کے عقائد کے رد پر ایک دلیل پیش کی کہ جو کسی ایک نبی کو جھڑلاتا ہے وہ تمام انبیاء کو جھڑلانے والا ہے تمام مرسلین کو جھڑلانے والا ہے اچھا اس کی دلیل کیا ہے کہ جو ایک نبی کو جھڑلا دے تو وہ تمام انبیاء کو جھڑلانے والا ہے اب ہم اکل سے سوچنے جائیں تو دور کی کوری لاکہ ہم یہ بات ثابت کر دیں گے لیکن سیدی آلہ حضرت امام اہل سنت کی ذہانت قرآن و حدیث پر جو آپ کی نظر تھی اس کی جھلے قسم نظر آتی ہے کہ سیدی آلہ حضرت نے قرآن کی آیات سے استدلال کیا قرآن کی آیات کی روشنی میں بتایا کہ کس طرح صرف ایک نبی کی توہین کی وجہ سے ایک نبی کو جھڑلانے کی وجہ سے تمام انبیاء کرام تمام مرسلین کرام علیہ السلام کی توہین ہو جاتی ہے ان کی تکذیب ناؤزو بللہ ہو جاتی ہے آلہ حضرت فرماتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ہے کہ قضبت قوم نوح نتلمرسلین قضبت قوم لوط نتلمرسلین قضبت آدنلمرسلین قضبت سمود المرسلین کہ قوم لوت نے مرسلین کو انبیاء کو جھڑلایا قوم نوح نتلمرسلین کو جھڑلایا قومِ آدھ نے مرسلین کو جھٹلایا قومِ سمود نے مرسلین کو جھٹلایا یہاں سوال یہ ہے کہ لوت علیہ السلام ان کی قوم کے پاس یہی نبی بن کر آئے نوح علیہ السلام کی قوم کے پاس نوح علیہ السلام نبی بن کر آئے اسی طرح دیگر انبیاء اپنے اپنے قوم کی طرف نبی بن کر آئے اس قوم نے فقط ایک نبی کو جھٹلایا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہوں نے تمام انبیاء کو جھٹلا دیا تو آلہ حضرت نے قرآن کی اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے فرمایا کہ قرآن کی اس آیت پر غور کرو کہ وہ قوم ایک نبی کو جھٹلاتی ہیں تو وہ تمام انبیاء کو جھٹلانے والی کہلاتی ہیں جب اس نکتے کو عرب کے علماء نے دیکھا تو وہ حیران اور شستر رہ گئے کہ سیدی آلہ حضرت امام اہل سنت نے کس طریقے سے اپنے موقف کو ثابت کیا ہے اور انہوں نے باقاعدہ اپنی تحریرات کے اندر اس بات کا اعتراف کیا کہ یہ نکتہ ہمارے سے ان کے اندر نہیں آئے تھا جس کی طرف امام احمد رضا نے شارع کیا ہے تو یہ بات اسی سے ریلیٹڈ جو میں پہلے بات کر رہا تھا کہ اس کے برعکس جائے تو ایک نبی کی پیروی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تمام انبیاء اکرام علیہ مسلم کو مانا جاتا ہے ان کو صحیح سمجھا جاتا ہے درست سمجھا جاتا ہے ان تمام پر ایمان رکھنا ضروری ہوتا ہے تو اسی سے بلا تشبیح میں یہ ارز کرتا چلوں کہ سیدی آلہ حضرت امام اہل سنت کی ذات وہ ذات ہے کہ جس کی اتباع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم تمام ہی علماء اہل سنت تمام بزرگان دین نحیمہم اللہ اجمعین کی اطاعت و اتباع کر رہے ہیں تو آلہ حضرت امام اہل سنت نے اپنے زمانے کے اندر جس انداز میں ہماری رہنمائی کی جس طرح فتنوں سے ہمیں بچایا ہمارے اقائد کو واضح کیا ہمارے آمال کی اصلاح کے لئے کوششیں کی یہ تمام کی تمام باتیں وہ ہیں جس کی اتباع اور اطاعت کرنا یہ ضروری ہے اسی لئے امیر اہل سنت ہمیں آلہ حضرت کے پیچھے چلاتے ہیں جس کا سیدھا سیدھا مطلب یہ ہے کہ ہم تمام ہی بزرگان دین نحیمہم اللہ اجمعین کی اطاعت و اتباع کے اندر لگے ہوئے ہیں تو آلہ حضرت ایک ایسی ہستی ہے کہ جن کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے خصوصیات کا ایک مجموعہ رکھا ہوا ہے ہر طرح سے آلہ حضرت کو اللہ تبارک و تعالی نے وہ صلاحیتیں وہ خوبیاں اطاعت فرمائی تھی کہ جن کی اتباع اور اطاعت کرنا یہ ضروری ہے سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ مدنی چینل کے یوں تو سارے ہی سلسلے بہت اچھے ہوتے ہیں لیکن یہ جو معلومات کے سلسلے ہوتے ہیں یقین کریں کہ ہم مسلمانوں کے لئے بہتی بہتی علم کا راستہ ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس سے مستفید ہونے کی توفیق دے آمین ماشاءاللہ جزاکاللہ صلوالحبیب صلواللہ تعالی علیہ و محمد صلواللہ السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ میرا نام سابر قادریہ جناب یہ بھائی ناس نہ دے بھی بے خدا کا نظارہ کروں میں دلو جانو انتے نسارہ کر السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ حبیبِ خدا کا نظارہ کروں میں حبیبِ خدا کا نظارہ کروں میں دلو جان ان پر دی سارا کروں میں دلو جان ان پر ان سارا کروں میں ایک جان کیا ہے اگر ہو کروں یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروں یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروں کروں تیرے نام پر سب توبارا کروں میں تیرے نام پر سب توبارا کروں میں خدا را آبا ہو کی دمگے لبوں پر خدا را آبا ہو کی دمگے لبوں پر خدا را آپ آؤ کے دم گئے لبوں پر دم گئے لبوں پر دن میں واپسی تو نظارا کروں میں دمی واپسی تو نظارا کروں میں دمی واپسی تک تیرے ہی تگاؤں 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 خدا خیر سیلا ہے وہ دل بنوری خدا ہے سیلا ہے وہ دل بنوری مدینے کی گلیاں کوہارا کرو میں مدینے کی گلیاں کوہارا کرو میں نوجہان پر نسارا کرو سبحان اللہ ماشاءاللہ مجھے میٹے اسلام بھائی اور مدینی چینل کے ناظرین ہمارے ساتھ راکی نے شورا بھی ہیں انشاءاللہ ابھی ناتیہ اشار کی تقرار کا سلسلہ ہوگا انشاءاللہ یہ قدم رنجا فرمائیں گے تو ہمیں بھی مزا آئے گا جو اسلام بھائی جن کا جدول ہے آپ تشریف لے آئیں جزاکم اللہ خیرہ تشریف لے آئی مکی دیوانیں دائیں طرف تشریف لے آئیں مدنی دیوانیں دل کی جانب تشریف لے آئیں الحمدللہ ہمارے ساتھ رکن شورا حاجی امین اتاری تشریف فرمائیں ابو ماجد حاجی محمد شاہد اتاری بھی تشریف فرمائیں انشاءاللہ ان کی برکتیں بھی لوٹیں گے یہ بھی ہمیں محضوس فرماتے رہیں گے ہمارے مکی دیوانیں مدنی دیوانوں سے انشاءاللہ آج مقابلے کی صورت میں حاضر ہیں تمام حاضرین و ناظرین اسی طرح ذوق و شوق کے ساتھ تشریف فرمائیں اور یہاں سے شیر کوئی نہ سنائے ایسا نہ ہو کہ ان کو نہ آرہو آپ بتا دیں اور مسئلہ ان کا حل ہو جائے آپ کو خاموشی سے سننا ہے انشاءاللہ صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علیہ وسلم میں شیر پڑھتا ہوں مکی دیوانیں وہاں سے آگے بڑھیں گے شیر ہے رنجِ آعدا کا رزا چاہ رہی کیا ہے کہ انہیں رنجِ آعدا کا رزا چاہ رہی کیا ہے کہ انہیں آپ گستاخ رکھے حلم و شکے بائی دوست تاسے شیر سنانا آپ کا وقت شروع ہو چکا ہے تُو شم بھی رسالت ہے عالم تیرا پروانا تُو ماہِ نبوت ہے اے جلوائی جلالا چلوائی جانا نا نعمتِ باڑھتا جس سمت وہ زی شان گیا نعمتِ باڑھتا جس سمت وہ زی شان گیا سابنی منشی راہا حد کا قلع ندان علیف علیف سے شیر سبحان اللہ ایسا کرے تجھے پہ جہاہے اے نابتِ اسلامی تیری دوم مچی ہو مچی ہو مچی ہو مچی ہو وہاں کیا جوت و کرم ہے شہبت تکا تیرا نہیں سنتا نہیں نہیں مانگنے بھالا تیرا ماشاءاللہ لف سے شیر آپ آپس میں مشورہ بھی کر سکتے ہیں ان کی محقنے دل کے غنچے کھیلا دیئے ہیں ان کی محقنے دل کے غنچے کھیلا دیئے ہیں جس راہ جل دیئے ہیں پوچھے بسا دیئے ہیں اس کو جلدی پڑھنے کی ترقی بنائیں گے تو انشاءاللہ ہمیں مزید وقت مل جائے گا اور ایک شیر کی دو بار تقرار نہ کریں جزاکراللہ نون کوچھے بسا دیئے ہیں نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے اٹھا لے جا اے تھوڑی خاتم ان کے آستانے سے اللہ یا یا الہی رحم فرما مصطفی کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجے خودا کے واسطے کون بتائے گا یہ شیر کس کا ہے یا الہی رحم فرما مصطفی کے واسطے مکی دیوانیں بتائیں گے کہ مدنی دیوان کس کا شیر ہے سبحان اللہ یہ عالی حضرت علی رحمہ کے اشار ہیں جو ہم شجر شریف میں پڑھتے ہیں ابتدا کے اٹھارہ اشار یہ عالی حضرت علی رحمہ کے سبحان اللہ واسطے یا یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی ہے سب غلاموں کا بلاؤں سب غلاموں کا بلاؤں سب کریں تیبا سب غلاموں کا بلاؤں سب غلاموں کا بلاؤں پاہ برخار ہے کیا ہونا ہے پاہ برخار ہے کیا ہونا ہے کیا ہونا ہے بھائی یاسے کیا ہونا ہے یاد میں جس کی نہیں گوشتنوں چام کو پھر دیکھا دے وہ روحِ مہرِ فروں سام کو وہ سویلہ لازار پھرتے ہیں تیرے دن بہار پھرتے ہیں سبحان اللہ تو کہتے ہیں سبحان اللہ کہیں گے انشاءاللہ حصلہ حفظائی بھی ہوگی ان کی اور ذکر کی نیت سے کہیں گے تو ثواب بھی ملے گا انشاءاللہ نون نا کیوں آج جھومے کے سرکار آئے خدا کی خدای کے مختار آئے سبحان اللہ یا سے شیر ہے یا رسول اللہ کی نارے سے ہم کو پیار ہے جس نے یہ نعرہ لگایا اس کا بیڑا پار ہے یا رسول اللہ کی قسم رخصت تاں غفلت عیش حیثی لم خوب ہے قید غم میں ہم نازے گا اٹھا اے کیوں خوب ہیں قید غم میں ہم قید غم نہیں ہے قید غم میں ہم کوئی ہمیں اٹھائے کیوں نون یہ شیر نہیں ہے یہ ابتدائیہ ہے یہ شیر نہیں ہے جیسے پکارو یا رسول یا دوشالہ نور کا نور کی سرکار سے پا یا دوشالہ نور کا ہو مبارک تم کو ذنو رین چھوڑا نور کا علف سے شیر علف جو شیر ایک بار ہو گیا ہے وہ دوبارہ نہیں ہو سکتا ایک بار پھر مدینے اعتار جا رہے ہیں اعتار مدینے والے سر پہ ملا رہے ہیں پھر نون آگیا ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا تم کو دیکھا ہو گیا تم کو دیکھا ہو گیا تھنڈا قلیجہ نور کا سبحان اللہ علف اللہ اللہ شہید کونین جلالت تیری عرش کیا فرش کیا عرش جاری ہے حکومت تیری اب یہ ہوا کہ مدنی دیوانے بھی آگے آگے ہیں مکی دیوانے بھی آگے آگے ہیں اور کوئی بھی آگے نہیں بڑھ سکا ہے اب اشار دیے جائیں گے یہ فائنل راؤنڈ ہے اس میں آپ کو شیر مکمل کرنا ہوگا اگر آپ شیر مکمل نہیں کر سکے تو آپ پھر بازی ہار جائیں گے اب دیکھیں کس کو زیادہ اشار یوں یاد ہے میں شیر دے رہا ہوں آپ کو مکمل کرنا ہے مکی دیوانوں کی طرف شیر ہے آسمہ خوان زمین خوان زمانہ مہمان آسمہ خوان زمین خوان زمانہ مہمان اس شیر کو مکمل کریں اشار علیہ آزد ہی کیوں گے اب رحمت اللہ بہت آسان شیر میں نے پیش کیا ہے آپ کی طرف آسمہ خوان زمین خوان زمانہ مہمان آپ کا وقت اختتام کی طرف ہے کوشش کریں ذہن پہ زور دیں آپ کا وقت ختم ہو رہا ہے پانچ سیکنڈ رہ گئے ہیں اللہ اکبر مکی دیوانیں تو پیچھ رہے گئے ہیں اب آپ سے شیر ہے یہ شیر پورا کر دیتا ہوں میں آپ بتائیں گے آسمہ خوان زمین خوان زمانہ مہمان صاحبِ خوانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا کتنا آسان شیر ہے یہ تو پڑا جاتا ہے اب آپ کی طرف شیر ہے مدنی دیوانیں شیر ہے اے رضا جانِ انا دل تیرے نغموں کے نصار اے رضا جانِ انا دل تیرے نغموں کے نصار بل بلے باقی مدینہ تیرا کہنا ہے سبحان اللہ تو اس طرح آج کا مدنی مقابلہ مدنی اشعار کی تقرار مدنی دیوانیں جیت گئے ہیں اور اپنے شورا کے ہاتھ سے ان کو توفہ پیش کرتے ہیں تشریف لائیے حضور ہمارے مدنی دیوانوں کو توفہ پیش کریں عطا فرمائیں سبحان اللہ ہمارے مدنی چینل کے ناتخوان ہیں اور جو ایلیمنیٹ ہوئے انہیں بھی توفہ عطا فرمایا ہمارے اسلامی بھائیوں کے لیے نگران شورا کی بہت پیاری وی سی ڈی ترقی یا بے ہی آئی یہ انہیں پیش کی جا رہی ہے نکنے شورا کے ہاتھوں سے قبول فرمائیں اب امیر علیہ السنت کا توفہ بھی دے دیں کہ یہ کب تک پڑھ لیں گے پھر کب پڑھ لیں گے بتا دیں چھبیس دن میں نکی کی دعوت دوبارہ پڑھ لیں گے انشاءال چھبیس دن میں ہمارے سوہل بھائی بھی پڑھ لیں گے اب انشاءاللہ عز و جل مدنی چینل کا سلسلہ دارالفتہ علیہ السنت جاری رہے گا یہیں پر آپ کو بیٹھنا ہے مدنی چینل کے ناظرین بھی اچھے چینیتوں کے ساتھ یہ سلسلہ دیکھیں صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم میرے مدنی چینل کے ناظرین آپ کو سلسلہ دارالفتہ اہل سنت میں مرحبہ کہتے ہیں الحمدللہ عالی حضرت کا فیضان جاری ہے مدنی چینل کے ناظرین آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے نماز جنازہ سے متعلق جی ہاں آج انشاءاللہ سلسلے میں نماز جنازہ کے حوالے سے ہم شریر احنمائی حاصل کریں گے آئیے چلتے ہیں اپنے دالفتہ کے اسلام بھائی کی طرف حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ نماز جنازہ کی شرعی حصیت کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم نماز جنازہ یہ فرض کفایہ ہے اور کسی ایک نے بھی اگر ادا کر لی تو بقیہ پر جو ہے وہ ساکت ہو جاتا ہے اور اگر علم ہونے کے باوجود کسی نے بھی جو ہے وہ نہ پڑی تو جن جن کو علم تھا وہ سب جو ہیں وہ گناہگار ہوتے ہیں اور اس نماز جنازہ کا انکار کرنا یہ کفر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر جو حقوق لازم آتے ہیں اور ان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان باتوں کو ارشاد فرمایا کہ اگر مسلمان بھائی جو ہے وہ بیمار ہوتا ہے تو اس کی یادت کی جائے ملاقات ہو تو سلام کیا جائے چھینک آئے اس کا جو ہے وہ چواب دیا جائے دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کیا جائے انہی میں سے ایک حق یہ بھی بیان ارشاد فرمایا کہ اگر مسلمان کا انتقال ہو جائے تو اس کی جو ہے وہ نماز جنازہ ادا کی جائے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی بہت زیادہ جو ہے وہ ترگیب بھی ارشاد فرماتے اور آپ اپنے اصحاب سے باقاعدہ پوچھا کرتے تھے کہ تم میں سے آج جیسے ایک روایت میں بڑی تفصیل سے آپ نے سوالات اصحاب سے کیے کہ آج کون ہے جس نے صبح روزے کی حالت میں کی ہے آج کون ہے کہ جس نے کسی مشکین کو کھانا کھلایا ہے تم میں سے کونسا آدمی ایسا ہے جس نے آج کسی مریض کی یادت کی ہو کونسا ایسا شخص ہے کہ جس نے آج نماز جنازہ بھی پڑھی ہو تو یہ سوالہ جب کی ہے آپ علیہ السلام نے تو ہر سوال کے جواب میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کہتے رہے آنا یا رسول اللہ آنا یا رسول اللہ میں نے آج مریض کی بھی یادت کی ہے میں نے کسی مسکین کو کھانا بھی کھلایا ہے اور نماز جنازہ میں بھی شرکت کی ہے اور صبح بھی روزے کی حالت میں کی ہے نبی کریم روح فرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی کے اندر یہ باتیں جمع ہوتی ہیں وہ جنت میں داخل ہوگا سبحان اللہ تو نماز جنازہ سے ایک تو وہ فرض کفایہ والی صورت اب کسیر لوگ جب شریک ہوتے ہیں تو ایک فائدہ میت کو بھی اس کا فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ روایتوں میں فرمایا جس کی نماز جنازہ میں جو ہے وہ تین صفحے ہو جاتی ہیں اس کے لئے جنت کی بشارت کہہ رہاں نے فرمایا مختلف روایتوں میں چالیس مرد اور دیگر کے بارے میں اور اسی طرح اس پڑھنے والے کو یہ بھی فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ روایتوں میں یہ ارشاد فرمایا گیا کہ مسلمان کی نماز جنازہ دا کرنے کے بعد جو اس کی طرف سے ان کو توفہ ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ان کی مغفرت ہوتی ہے سبحان اللہ یعنی نماز جنازہ پڑھنے والے کو بھی پڑھنے والے کو بھی فائدہ اس کی نماز جنازہ پڑھی جا رہی ہے ان کو بھی فائدہ لوگ زیادہ ہوں گے زیادہ لوگ ان کے لئے چونکہ جنازہ میں دعا ہوتی ہے اس کے لئے سفارش کی جاری ہوتی اس کے لئے استغفار کیا جاتا ہے تو کتنے لوگ اس میں شریک ہوں گے تو دونوں کی اس کی برکتیں نصیب ہوتی ہیں ایک ایک قرات فرمایا کہ جنازہ میں جو آئے جنازہ نماز پڑھی اور پھر تدفین تک اس کے ساتھ رہے تو اس کو دو قرات سبا ملتا ہے اور جو صرف جنازہ تک شریک را جنازہ کے نماز پڑھی تو اس کو ایک قرات سبا ملتا ہے میرے مدنی چینل کی ناظرین آپ نے سنا کہ نماز جنازہ پڑھنے کی کتنی برکت ہے ایک تو وہ جس کے لئے پڑھی جا رہی ہے اور پھر جو جنازہ پڑھنے والا ہے نماز جنازہ ادا کرنے والا ہے اس کے لئے بھی بخشش اور مغفرت کی بشارت ہے تو آئیے مل کر نیت کرتے ہیں کہ جب کبھی بھی موقع ملا تو انشاءاللہ عزوجل نماز جنازہ ادا کرنے کی سارد حاصل کریں گے انشاءاللہ عزوجل آئیے آپ کی کالز کو سلسلے کا حصہ بناتے ہیں صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد احمد رضاہ میں بلش ندیب سے بول رہا ہوں میں سوال یہ ہے کہ نماز جنازہ میں کتنی رکھاتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میں عزوجل سے بول رہا ہوں محمد شویب سوال یہ ہے کہ جب مید کو قبر کے اندر اتارا جاتا ہے تو عید نامہ رکھا جاتا ہے وہ کیوں رکھا جاتا ہے اس کا کیا مطلب ہے احمد رضا بھائی نے حضور سوال کیا گلشن حدیث سے نماز جنازہ میں کتنی رکھتیں ہوتی ہیں یہ ایسی نماز ہے کہ جس میں جو ہے وہ رکعت بقیدہ یہ رکوع سجود کے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں ہے بلکہ ایک مشہور پہلی کے طور پہ بھی لوگ آپ اس میں سوال کرتے ہیں کونسی ایسی نماز ہے جس کے اندر سجدہ نہیں ہے جس کے اندر رکوع نہیں ہے یہ تو وہ نماز جنازہ یہ ہے کیونکہ اس میں قیام اور تکبیرات ہوتی ہیں نماز جنازہ میں رکوع اور سجدہ نہیں ہے یعنی اس کی رکعتیں نہیں ہوتی ہیں دوسرا سوال حضور ہمارے شعیب بھائی نے کیا قبر میں جو ہے وہ اہد نامہ رکھتے ہیں تو اس کی کیا وجہ ہے دیکھیں اس کے بارے میں فقہ اکرام نے بقیدہ ارشاد فرمایا ہے کہ اس طرح کی چیز کوئی بھی مبارک چیز قبر میں اس طرح تبرو کے طور پہ رکھنا یہ بلکل جائز ہے اہد نامہ ہمارے ہاں رکھتے ہیں پیر صاحب کا شجرہ شریف رکھ دیا کوئی بھی ایسے تبرو کے طور پہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی نے عرض کی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ چادر کا سوال کیا یہ چادر مجھے جو ہے وہ دے دی جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے چادر دی یہ کہ چادر آپ کو بھی پسند تھی وہ اللہ اللہ تو چونکہ سائل نے مانگی تو حضور علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرما دی تو اس وقت کچھ اصحاب نے ساتھیوں نے کہا کہ آپ نے چادر حضور سے مانگی جبکہ حضور کو بھی پسند دیں تو وہ اصحابی کہنے لگے کہ میں نے چادر اس لیے نہیں مانگی کہ میں اس کو استعمال کروں گا میں نے چادر اس لیے مانگی ہے کہ اس چادر کا میں کفن بناوں گا سبحان اللہ یہ چادر کا جو ہے کفن بناوں گا تو اس حدیث سے بھی استدلال کیا کہ تبرک کے طور پر اور خود سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اپنی وسیعتوں میں سے اس بات کو یعنی آپ کے پاس حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک آپ کے ناخن مبارک آپ کے پاس تھے تبرک کے طور پر رکھے ہوئے تھے تو آپ نے بھی وسیعت فرمائی کہ اس کو جو ہے وہ میری آنکھوں پر جو ہے وہ رکھ دیا جائے تو کوئی بھی برکت والی چیز ہے اس طرح تبرک کے طور پر قبر میں رکھنا شرن بالکل جائز ہے اور انشاءاللہ اس کی برکت سے میت کو جو ہے وہ فائدہ پہنچے گا انشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین آج کے سلسلے میں آپ نے نماز جنازہ کے حوالے سے شریع اہم نمائی حاصل لکھی مدنی چینل دیکھتے رہیے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد علم کا چشمہ ہوا گے موجزل تعریر میں علم کا چشمہ ہوا گے موجزل تعریر میں جب قلم تُو نے اٹھایا اے امام محمد رضا علم کا چشمہ ہوا گے